پارٹی پتان کے گھر رکھو گے تو بھائی پتان تو آئے گا ہے یہاں پہ ایک پتان نہیں کافی زیادہ پتان آئے ہیں پتان کے گھر بھائی یہ ویڈیو میری جندگی کی سب سے جبردست ویڈیو ہے اور اس ورلڈ کپ ایونٹ کے مجھے سے زیادہ مجھا جوستو اس ویڈیو کے اندر ہے آپ کو پتا ہے کرپان پتان سر نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی ادنان سمی اپنی وائب کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بھی انوائٹ کیا گیا اور بھائی انہ شنیل شکی صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا اور ساتھ میں افغانستان کے پاکستان بولتے ہیں نا پلیٹس کو کولاڑی اور ساتھ میں افغانستان کے سارے پتانوں کو بھی جو ہے وہ دعوت ہی گئی یار یقین کریں یہ پارٹی میں کیا مجھا آیا ہوگا کیا جبردست پارٹی ہوئی ہوگی ہم تو نہیں تھے اس پارٹی میں لیکن ہم اس ویڈیو کو دیکھ کے پیل کر سکتے ہیں کہ یہ کیا پارٹی تھی اور ادنان سمی کی جو بائب ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ افغانستان کی ہے انہوں نے ایک بات بھی کہی تھی کہ میں پراؤٹ پیل کرتی ہوں کہ میری اتنی اچھی ٹیم ہے اور دوستو آپ دیکھئے کہ کتنا جبردست قسم کا یہ محول بنا ہوا ہے ابھی توڑی دیر کے اندر دوستو یہاں پر افغانستان کی ٹیم بھی آ جائے گی اور بھائی افغانستان کی ٹیم کے آدھے ہی آپ کو ایک بڑا فنی مومنٹ ملے گا جو میں آپ لوگوں کو بات میں بتاؤں گا اور یہ ابھی دیکھیں راشد کان آ چکے ہیں یہ چھوٹو سے ملے اور کچھ کہہ رہے ہیں ان سے نوید الحق بھی آ گئے ہیں اور بھائی برائیم جدران بھی آ گئے ہیں اور یہاں پر کیا جبردست ویلکم ہو رہا ہے مد آ رہا ہے دیکھ کر کاش بھائی یہی دل کر رہے پٹان کیا کر رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا مجھا رہا ہے ایسی ویڈیوز جو ہے وہ ہمارے پڑوسی بلکل دیکھ نہیں پاتے کیونکہ بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دوستو پیار والا دل چاہیے ہوتا ہے جلن والا سوراک نہیں چاہیے ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کی جو ہے ایسی ویڈیو کو دیکھ کر کافی زیادہ جلن ہوتی ہے اتنا زیادہ برنول کی نیڈ ہوتی ہے دوستو کہ پڑوسی چاہتا ہے کہ ایک پائپ ہو اور وہ پائپ میں اپنے نیچے پکڑوں اور اس سے برنول کا کریم ہی نکلتا رہے اور میرے وہاں پہ لگتا رہے بہرحال دوستو یہ کیا جوردست پارٹی ہوئی ہوگی آپ جرہ سوچئے کیا باتیں ہوئی ہوگی کیا کھانے کھائے ہوں گے بھائی اور کیا بھائی یہاں پہ پیار بٹھ رہا ہے بھائی کیا مجھا رہا ہے یہاں پر یہ پارٹی اور سپیشلی یہاں پہ ادنان سمی کو دیکھ کر پڑوسیوں کی کافی زیادہ سوچ گئی اکرام علی خیل آگئے بھائی یہاں پر اور دیکھئے کہ یہاں پہ ایک بندہ کڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں بھائی پتہ نہیں کیا ہے مٹائی ہے کافی ہے یہاں آگیا بھائی پاروکی پاروکی کو دیکھئے بھائی تین تین بندوں کا ایک ساتھ اٹھا رہا ہے یہ دیکھئے سوچ رہا ہے جانے کا من نہیں کر رہا لوگ لپٹ میں انتجار کر رہا ہے لیکن بھائی اس نے تین بندوں کا اٹھا رہا ہے کیا جوردست ویڈیو ہے میری اپنی جندگی میں اور بھائی یہ کرکٹ جتنے بھی ایونٹ آیا ہے ہم نے کرکٹ دیکھے ہیں اس سے جیادہ اچھی ویڈیو اس سے جیادہ کبصورت ویڈیو میں نے آج کی تاریخ تک نہیں دیکھی بھائی یہ کیا پارٹی ہوئی ہوگی آپ اپنے ساتھ سوچئے اور بھائی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ پڑوسی ہو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کونسی جگہ دکھ رہی ہے دکھے گی تو جرور بھائی آپ سارے پٹانوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہو افغانستان کے اور ہندوستان کے پٹان ایک ساتھ اور ساتھ میں ایک ایسا پاکستانی جو تمہارے پاکستان پہ توقتا بھی نہیں ہے جو تمہارے پاکستان کو لا تمار کے ہندوستان آیا ہے جس کو ہم پاکستانی بول بھی نہیں سکتے اب تو وہ ہندوستان کا ناغرک ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کی کیسے جل رہی ہوگی میں فیل کر سکتا ہوں آپ کی کتنی جل رہی ہے ابھی تو آپ کی اور جلنی ہے ابھی تو رک جاؤ کاپی جلنا باقی ہے آپ لوگوں کا اس ٹائم پاکستان کے اندر بہت حالت خراب ہے ایک چیز کا بزنس کاپی جیدہ اچھا چل رہا ہے اور وہ ہے برنول کا بزنس جو بالکل شارٹ ہے مل نہیں رہا نہ آن لائن مل رہا ہے نہ شاپ پہ مل رہا ہے انڈیا سے اور افغانستان سے ٹرک بر بر کے جو ہے برنول کے پاکستان جا رہا ہے اور بھائے بنگلہ دیش بھی کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ برنول پاکستان بیجنے کی تو دوستہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ویڈیو کتنا مجھا آیا کیا فیل ہوا آپ کے دماغ میں کیا سوچ آیا کیا آپ کا من کیا اس پارٹی میں آپ بھی ہوتے میرا تو کافی زیادہ من کیا تو دوستو میں آپ کے کمنٹ کا ویٹ کروں گا ملتے ہیں بھائی میچ کے بعد آج جو ہے نیوزلین پاکستان کا نیا اببہ پاکستان کا نیا اببو نیوزلین کے لیے آج پھر دعائیں ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتا ہوں بات میں با با پاکستان شرکُن planeta مت ٹاکستان